ہیلو اسلام علیکم بیت کتہ آپ کھائیہ سے ہوگا ڈیو ٹھیک ٹاک ہو گے سردیوں کو بلکل ٹھیک طریقہ سے ڈواہ کر رہے ہیں سردیوں کی جانتے ہیں مزے دار سے کھانے اگر ساکھ ساکھ تو ہر گھر میں بنتا ہے اور پھر جب بنتا ہے ختم ہونے کرنا نام نہیں لیتا ا پھر صبح بھی ساکھ کھانے کو ملتا ہے دوپیا کو بھی ساکھ کھانے کو ملتا ہے اور شام کو بھی ساکھ ٹاکھ کی ہو رہا ہے آج کھانچ کی پکتا ہے ساغ نہ تڑکا لاؤں لگے ایسی ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا فریز کر لیتے اور کبھی کبھی شور بھی بنا لیتے لیکن جب پہلے دن بنتا تب تو تینوں دن تینوں ٹائم نہ بس ساغ ہی ساغ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں مجھے اتنا شوک ہے نا سردیوں میں نیچے گیس ہو سلنڈر ہو جو مرضی ہو لیکن آگ کا جو ایک مزہ ہوتا ہی面 pretty مجھے شوک ہے اس جس کھا میں اوپر جلہا منہ سب کو بھلایا میں نے آپیوں کو بھلایا میں نے بھائوں کو بھالیا میں نے کیا کرنامہ کیا میں نے بائیک کے اندر سے پٹرول نکال نکال کے روز کو اٹھیں مجھ بھی بسکت کے ایسی ٹائے کھون 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 اور کہ گیا کر رہی ہے ایسی ہوگی ہیں اٹھ میں آمد conversions وڈو گھنٹوں میں بات ہی مجھے دل کرنا تھا ٹائم روکی جائے اتنا مزہ آئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں میں ہم نانو لوگ سارے شام کو سپیشل آگ جلا کر بیٹھتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں گھنٹا دو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں انگیتھی انگیتھی ہاں وہ سارا کام کرتے ہیں میں پاپا کے ایک تو تسی کی میں آگ جلالی تو انو کی میں آگ جلالی ایک سے کیا سی بہت کام پایا اس بہت تل کے اندر ہم بہت بہت جاتے تھے پاپا کی بائک سے پٹرول نکال کے لاتے تھے اور پھر اس کو ہم ڈالتے تھے اوپر اور وہ پھر نیچے چلا جاتا تھا انٹو کے اوپر اور پھر وہ خود ہی مطلب بہت تھوڑی دیر لیتا تھا پھر خراب ہو جاتا تھا تو نا پھر ہم بڑی مشکل سے یہ ویسے ٹیبلٹ بھی بہت اچھی ہیں اگر آپ کو اس کے مطلق ویڈیو چاہیے نا تو ہمیں بتا دیں ہم آپ کو بنا کے دیں گے بندہ ایسے نا بلکل کیا ہو جاتا ہے اس کے کیا فائدہ ہیں اس کے بہت ساتھیں زیادہ فائدے ہیں اور یہ ملٹی ویٹامنز ہیں اور تھرڈی ٹیبلر سے یہ تھاؤزن کی بوٹل آمیز استعمال کرتی ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوا ہے تھکاور دور ہو جاتی ہے کمزوری ویکنس چاہتی ہے انرجی نہیں ہوتی جس پر میں وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کی ٹیلی ویڈیو چاہیے تو نیچے کمینڈ میں بتا دیں بہت اچھی ہے پہلے ماما تھوڑا سوڑا مطلب تھوڑا کبھی کسار درد ہے یا کچھ ایسا تو اس سے کافی آرام ہے کافی فرق نظر آیا تھا یہ کافی اچھی ہے تو اگر آپ کو بھی کیا اس کا نام کیا پی نیوٹر فیکٹر ویٹامنز ہاں تو آپ کو بھی چاہیے تو آپ بتا دیں اور نیچے دیکھیں میں نیچے آئی اوپر آگ جلالی نیچے کیا میں نیچے الگ سے پارٹی ہو رہی میں بڑی بات ہے یہاں پر یہ بتا دیں سمو تو یہ پاس تھوڑا سا مسکریےٹ ہو آیا وہ بھی سارا میری وجہ سے ہوئے میں ابھی صفائی کروں گی کرنی تھی میں نکار لیا ابھی تک تو میں نکار لیا لیکن تب میں نکار لیا تو یہ ماما نے جگار لگا ہے جب بھی ہمارے گھر میں آتی ہے کچھت آتا ہے تو اسے اندر جو دل ہوتا ہے وہ ماما دل نہیں آپ کی کلے جی کی کہتا ہے کلے جی اسے اردو میں بھی کلے جی کہتا ہے ہاں تو یہ جو کلے جی ہے نا تو وہ ہم ایتھے ماما کھاتی ہیں بناتی ہیں انہوں کو اتنا مزہ آتا ہے وہ ہمیشہ نکال کے کہتا ہے میں نے اس کو ضرور کھانا ہے تو کلے جی کی وہ سب سے زیادہ شکین ہے اکسا ہم الگ سبھی مگا کے مگوا لیکن جب قربانی جب کرتے ہیں تو کلے جی ہوتی ہے نا اس کا وہ تو سامکت ابھی اور ہوتا ہے وہ تو سخت ہی بڑی ہوتی ہے وہ تو ہوتی بتا نہیں مطلب وہ عام نہیں ہوتی ہے نا تو بڑے گوشت ہوتی ہے اس کا تو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ مرگی کا ہی جو ہوتا ہے مرگی کا ہی صحیح ہوتا ہے میں مجھے جو پتے ہیں مرگی پسند ہے یا مجھے کٹے کا گوشت پسند ہے بکرے کا بھی میں اوکی سو کی ہو کے کھا لیتی لیکن اور مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں تو ممہ تو اس کی بڑی زیادہ شکین ہے جب بھی آتا ہے تو ممہ چاہے وہ گوشت کے اندر جب کلو یا دو ڈیٹھ کلو آپ گوشت لیتے ہیں کلو دو کلو جتنا بھی تو اس میں ایک آدھا پیس سے اس کا آ جاتا ہے اگر الگ سے بھی ہم لیتے ہیں لیکن ممہ زیادہ پسند موسم بڑا اچھا تھا اور نان ہم نے باہر سے مگا لیتے ہیں گیس نہیں تھا اتنا ہے تو جس دن جب گیس نہیں ہوتا یہ مانا لگا رہتا ہے کہ گیس نہیں یہ باہر سے مگا لو یہ باہر سے مگا لو تو ہم ایسی کہتے ہیں کھانا ہندیاب نہ لیتے ہیں اور نان مگا لیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ مو میں پانی آگیا ہے بڑی اچھی ہوتی ہے یہ مزے کی ہوتی ہے آپ لوگ ٹرائے کرنا اس کے اوپر نیمو لیمن اور کالی مرچ نمک ڈالو بڑا مزا آتا ہے اور اگر پروپر ریسپی پروپر طریقے سے بنا تو پھر کیا بات ہوتی ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دینا دیکھیں کتنی مزے کی بن لی نیچے تو ورک تو اس کے اوپر ہم بنا رہے ماما نے سالن کرائی ادھر ہی بنا رہی تھی کرائی گوشت بنا لیا تھا اور ہم نے بھائی باہر سے لا دیا تھے وہ ہم نے کھائے تھے یہی آج سارا دن ہم کھانے پکانے کا کرتے رہے ہیں یہی آج میں نے سارا دن کیا کیونکہ سردیاں سردیوں میں کیا کرنا ہوتا ہے پاوڈٹ آلے بکس وی ہم نو بلک پیپو اف یو ہم مست ایڈ اس کے سے کیا ہوتا ہے کہ اسے زیادہ مزا آتا ہے مجھے وہ کیوں کھا نہیں بتا مجھے چیک کریں شش چیک کریں کھانے 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 بڑے شکیر کھانے پینے کے سردیوں میں تو مجھے کھانے پینے کو زیادہ مزہ آتا ہے عام روٹین میں جیسے ہم کھاتے نا ویسے عام موسم میں کھاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا ہے سردیوں میں جو بھی کھاؤ اس کا مزید کچھ اور لیول کا مزہ ہوتا ایک اور ہی مزہ ہوتا دھوند ہوتی سارے مزے چل رہتا ہے یہاں پہ ماما کھڑائی گوشت میں نے بتایا تھا اس کی ساری سٹارٹ ہو رہی میں نے وہاں ساری ساف کر لیا اس وقت میں یہاں پہ سفائی کیا رہی یہاں سفائی تو ہوئی تھی یہاں پہ مسکر ہو چاہتے کیونکہ یہاں زیادہ پکانے کھانے 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 میں نے کہا ماما بس بہت ہو گیا دو میٹ ویٹ کر لیں پھر میں جگہ ساف کر لوں اس کے بعد آپ نے ملانا تو یہاں پہ میں نے پھر ماما کو ساری ساری نیت کر دیا تھا پھر ماما نے پکانا شروع کر دیا یہاں پہ کھڑائی گوشت پر اتنی زیادہ مزے میرا بہنی میرے سامنے بیٹ کھا رہا دال گوشت کھا رہا اور مجھے یہ میرے جو ویڈیو کی وویس ہے وڑی کو کھا لو پھر میں کہا جیتنی زیادہ بھوک لگی آپ لوگ کیا کر رہے آپ لوگ کیا مسروفیات سردیوں میں کچھ سپیشل کرتے ہم کرتے نہیں اب جا تھوڑی سردی لگی ہے تو اب ہم نے پینیا بنانی پہلے دن ہم نے مرونڈا بنایا تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کیا آپ شیئر ہاں کیا تو مرونڈا ہم نے بنایا تھا سردہ سردیوں بنایا تھا کچھ ڈالا نہیں تھا تب سردیا نہیں تھی تو اتنی ایکسائیٹمنٹ نہیں تھے کہ یہ بھی لاؤ مزہ زیادہ آئے گا اب ہم پینیا بنائیں گے تو وہ آپ لوگ کے سردیوں کا توفہ ہی کہہ لینا اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا اور شام کو ہم سارے پتے کیا کرتے ہیں ہم مووی لگاتے ہیں پنجابی وہ جو پنجابی مووی لگاتے ہیں ساتھ میں ہم لیتے ہیں مغفلی اور مغفلی لے کر ہم سارے بیٹھ کے بین فلم دیکھتے ہیں مزی آج آج ہم پکا فلم دیکھیں گے ساتھ مغفلی کھائیں گے اکثر ہم ایسے کرتے رہتے ہیں سردیوں میں تو بڑا مزا آتا سردیوں کے سب ایک جگہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں آپ جیسے بیٹھ پہ بیٹھے سارے آجیں گے کمبل میں گسیں گے پھر چار پہ بجل لگیں سردیوں سب کو ایک ساتھ لے آتی مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے سردیوں کی زیادہ مجھے سارے بیٹھے کٹھے بیٹھے ہم پڑا اچھ لگتا ہے کبھی کیا بنے گیس نہیں آرہی پاپا جی سب گیس آرہی تھوڑی تھوڑی گیس آرہی اتنی میرے انگلی جیتنی گیس آرہی ہے تو اس پہ کیا بنتا ہے اگر رکھ دو پان پان جیسے سالم بن جاتا کچھ ایسے وہ کہے پہلے پتہ پان پتہ سالم کھانا چاہ رہے ہو اور دوسری طرف آپ کو پتھیلی 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 آپ کو پتھیلی پھتھیلی پھر 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 اپنے آپ کو کھائی ہر پریشان ہوں تو اتنی دیر بعد جا کے فائنلی فائنلی ہمارا گیتز کم ہے اور ابھی یہ جس کی جا کے تھوڑی سی کنڈیشن فائنلی اب اس کو مسالہ تھوڑا سا ایک کنڈیشن پر آیا ہے کہ ہم اس کے اندر خیر سے گوشت کو ڈال لیں تو اب ہم نے اس کو گوشت کو ڈالا ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک کب جا کے پکے گا تو یہ پک لے گا پھر ہم کھا لیں گے بس آج ہم نے یہی کیا ہے اسے بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جانا یہ جب بنے گا اور تب ہم کھا لیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے ہم کھاتے ہوئے آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ نے دیکھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انجھے کمنٹ میں کہہ دیں اور آپ ضرور بتائیں کہ آپ کی سردیوں کیسی گزر اور کیا سپیشل ہے آپ کا کوئی یاد ہے تو آپ نے سردیوں کے متعلقہ میں بتانا ہے بائی تاتا اللہ حافظ بائی تاتا